تو سبھی دوستوں کو نمشکار پرنام اور پیلگ تو دوستو ہمالے شیطر کی یاترہ والی پسلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا ایک خوبصورت گاؤں ملکھا جس میں آپ نے گاؤں کی لوگوں کی دکت پریشانیوں کو سنا اور ان کے جیون یا پن میں آنے والی دکتوں کو بھی نزدیک سے جانا اور پلائن سے اپنے گاؤں گھروں کو چھوڑ کر میدانوں کو جانے کی سمسیہ تو کھراج اترہ کھن کی مکھی سمسیہ بن چکی ہے تو چلیے تھوڑا سا راستہ بھٹکنے کے بعد اور انجانے میں گنتوی کا راستہ سمیہ پر کسی سے نہ پوچھنے کا خامیازہ مجھے اس دن اٹھانا پڑا اور اس دن میری اچھی خاصی فضیحت کسرت اور مشکت بھی ہو گئی تو شام ڈھلتے ڈھلتے آخرکار میں پہنچا ہمالی شیطر کے ایک اور خوبصورت گاؤں راتر جہاں نہ میری کوئی خاص جان پہچان تھی اور نہیں رات میں رکھنے کا کوئی تھکانہ تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک اور دلچسپی یاد رکھو تو آپ لوگ بنے رہے گا ویڈیو کے ساتھ گاؤں میں آیا تھا یہاں پر تو مجھے یہاں سے جانا تھا میں اُلٹا سڑک میں چلا گیا اور سڑک میں جا کے میں کیٹھی اسٹیشن چلا گیا کیٹھی سے نیچے گاؤں میں پہنچ گیا اُلٹا مجھے پھر اوپر آنا پڑا اور پھر یہی پہ آنا پڑا اوہ شیٹ کیا مطلب ایسی بھلککڑی مجھ سے آج تک کبھی نہیں ہوئی بہت زیادہ فضیحت ہو گئی یہ تو ایسی آترہ کی تھکان تھی اوپر سے اتنا فجیتا اوپر نیچے میرا شریف لکھل پس تو ٹوٹ چکا ہے اب چلنے کی طاقت بھی نہیں رہے کہاں کے لوگ آ رہے ہیں کہاں کو شانس پڑے روڈ میں کیا لانا ہے جب سمال لینے کے لئے راتری کے ہی ہیں آپ اچھا اچھا کتنیاں پڑتے ہو اور آپ پرکاش پانڈے کو جانتے ہو اچھا اچھا تو مجھے جانا ہے نیچے گاؤں میں تو اسی راستے جاؤں اچھا چلی آج کا دن یہی سائی لکھا ہوگا فضیحت ہونا لیکن کوئی بات نہیں دہر آیت درست آیت کافی نیچے اور جانا ہے مجھے ابھی تو اتنا نزدیک نہیں ہے یہ گاؤں ہے نیچے اس دن میں وہاں گیا تھا لیکن وہ دوسرے راستے آیا تھا میں چکر میں بھٹک گیا فون لگنی رہے ہیں یہاں پر پکڑ آنی ہے فون کوئی نیٹ کے انٹینٹ کے سنگندر نہیں آ رہے ہیں تو کیا کرے گا کس سکونٹ کرے گا آدمی ہمالے کی جڑ میں بسیں گاؤں کو دیکھیں ان کی رہوں کی خوبصورتی کو دیکھیں کچھ ایک پکے مکان بھی نظر آ رہے ہیں ایک مکان دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے سنگندر ہاں جی تو چلیے ایک بھائی صاحب نے چائے کو آفر دیا ہے واقعے میں چائے کی ضرورت تھی چائے کی طلب لگی تھی بہت دیر سے اور بھائی کیا آ لیں کہاں سے آنا ہو رہا ہے پینٹو کہاں سے آ رہے ہو گشاندار کتا کیا بات ہے پچو 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 دیکھو آ جاؤ تو بھائی صاحب نے دیکھئے یہ ہے گاؤں کے ہمارے پہاڑوں کے گاؤں کا آتیتھ انہوں نے دور سے میں چلتا ہوا جا رہا تھا نہ کوئی جان نہیں پہچان نہیں سیدھے چائے کے لئے آفر کر دیا چلیے بہت بہت دھنیواد چائے کی طلب لگی تھی یہ دیکھئے گھاس کا ڈوکا یہ دیکھئے گھر کتنا شاندار ہے کیا بات ہے نمسکار کیا نام ہوا ناراسم میتا پرولی دیوی تو یہ آپ ہی گھا ہے کتنا پرانا کتنا پرانا گھر یہ 1965 میں بنا ہے 1965 میں بنا ہے یہ تو ایسے کا ایسا ہی بلکل اس میں تو ایک خروج تک نہیں آئی ہے 1965 کیا ہے بیٹھ دیس میں دن کا بہت دکھا تھا تو یہ بنا ہے آپ کے دادا جی نے بنایا تھا پیتا جی نہیں بنایا تھا کیا بات ہے پیتا جی پہنجی تھی یہ پتھ دو رہا ہے یہ 1912 اور پیتا جی پہنجی تھی آٹھ ڈالہ سوہا ہے آٹھ ڈالہ سوہا ہے تو ہم نے نون میٹری تو کیا اس کے بعد گھر میں یہ کو شبال نہیں میرا بہت ہی سندر ہے میری مطلب میں دل گد گد ہوگی ہے میرا آپ نے مجھے بھراری دیکھا تھا بھراری میں دیکھے تھا بھراری میں یا شامہ میں نہیں بھراری دیکھے تھے کبھی کامرا نہیں اچھا تو بتائی کیا ہے آپ کے ماں کھیتی بھائی کیا ہے آپ کی کھیتی بھائی تھوڑا ہوتا کچھ نہیں ہے ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن بھونے کا لالس نہیں چھوڑ پاتے اپنے جیب سے پیسہ کھرچ کر کے بیز لگاتے ہیں لیکن بھرکہ بیز نہیں میرا مطلب اتنا نہیں ہوتا جتنا بھوتے ہیں اچھا اور پشو دھن کیا ہے دینالی یہ گائے دو دینے والے ہیں بچہ دینے والے ہیں بیانے والی ہیں بیانے والی ہیں تو آپ اس والے میں رہتے ہیں یا اس میں رہتے ہیں ہم ہی دیل ہی مہمانہ کیلئے بہت ہے بہت ہی سندر آپ نے یہ ایسا مینٹین کر رکھا میرے دل گد گد ہو گیا ناران سنگھ میتا جی نے اپنا یہ مکان جو ہماری پہاڑی مینٹین کر رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں بطلب شب دوں میں بیاکتے نہیں کر سکتا بلکل ایسا ہی اور 1965 میں بنا رہے ہیں یہ مکان بنا ہے لگ 50 55 60 پہلے دیکھئے بہت ہی سندر یہ لکڑی کی نکاشی آپ دیکھیں یہ ہر پہاڑ میں ہر انٹیریر میں چاہے سوگم میں سب اس طرح کے دیکھائی دیں گے لیکن ایسا مینٹین اتنے درگم میں انہوں نے کیا ہے مان پڑے سیلیو ترزر بہت بڑی لیکن ایک چیز میں نے مکانوں میں ہمارے جیسے میں ہمارا الموڑا سائیڈ سائیڈ ہمارے زیادہ گاؤں میں ڈیلیو میں ایپڑ دیئے جاتے ہیں تو میں نے یہاں پر کسی کے گھر میں ایپڑ دیئے بنی دیکھے اس کو شد مانتے ہیں اس کے بعد گیرو اور وشوار سے ایپڑ دیتے ہیں وہ نہیں دیتے ہیں آپ لوگ سائد بھی آگے دن دیتے ہیں اچھا مجھے آگے جانا تھا پھر آج مجھے اپنے گھر میں رہنے کے لئے آفر کیا لیکن میں اس میں رہوں گا میں پسند کروں گا ان مکان میں رہنا اور میرا سو بھاگ ہے کہ میں دور ملک میں آ کر کے اپنے پرامپرک مٹی گاری سے بنے مکان میں رات بیتاؤں گا تو ایک مکان آگے ہے تو اس کو ایک پردھان جی کا ہے چلیے چلتے ہیں چلیے رکنے کا یہاں پہ ہوئی گیا ہے تو یہاں چلتے ہیں یہ بھی ایک شاندار پرامپرک مکان بلکل ان مکانوں کو ٹھے تک نہیں پہنچی ہے میں تاجو کر رہا ہوں بلکل بلکل ایسے ہی بنے ہوئے ہیں کیا بات بہترین ان مکانوں کی structure آپ دیکھئے ان مکانوں کی بناوٹ آپ دیکھئے دروازے کھڑکیاں کا structure آپ دیکھئے مطلب کسی محل سے کم نظر نہیں آئیں گے لیکن اس سے بڑی بات ہے ہمارے یہاں کے لوگوں نے اس کو ایسا ہی مینٹن کیا ہے اس سورت اس کی نکاشی ہے تو بنایا کس نہیں ہے آپ کے بڑا جو پتا جی آپ کے انہوں نے بنایا تھا وہ ہے بھی ارے ایک سپیر ہو گئے ٹھیک ٹھیک یہ نکاشی بناتے تھے اپنے ہاتھ سے کیا بات ہے تو آپ اگر دیکھ دیکھ پا رہے ہوں تو میرے اس کو آپ اپنا ایک پریم یہ درشا تا ہے دیکھ کتنی محنت لگے ہوگی اس چوکھٹ پہ نکاشی کرنے میں اور کتنی سپھائی سے نکاشی کی گئی ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ سر جیسے یہ بناتے نا مرم مچی جیسے گھنیس بنا رکھا جی پہلے دروازی بناتا ہے یہ دیکھئے پہلے جب بناتا ہے دروازہ تو گھنیس جی کی مورتی اکری جاتی ہے لکڑی میں چھینی دوارا چھینی دوارا لکڑی بنیس جی کی مورتی جاتی ہے اس کے بعد یہ پھول پتیوں کی اس طرح سے نکاشی کی جاتی دروازوں میں آپ دیکھئے بھولے سنگر مہاگوں وہ بنا رکھ اچھا یہ دیکھئے دروازے دیکھئے اور یہ اس کی تونیر بھولا جاتا تو کہا سے لائے ہوں گے اس لکڑی کو یہ سو سال سڑھا سو سال پڑا جس لکڑی سے چوکھٹ بنائی گئی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ سو سال سڑھا اور سو سال پڑا ایسے ہی رہت ہے باہر کا چکل جاتا لیکن جنگل میں پانی بھی نہیں گستا ارے کیا بات ہے لویٹ بولتے تھنیر تھنیر نام ہے یہ دیکھئے اور اس کے علاوہ یہ نکاشی آپ دیکھئے میں پھر سے دیکھاتا ہوں آپ دیکھ پا رہے ہوں یہ دیکھئے چیز آپ لوگ اپنے گھروں میں اپنے اس پہ اکیرتے تھے یہ ہمارے پوروزوں کی پوروکھوں کی اپنی کلاکیا پرتی پر بلکل بلکل دیکھ رہے مجھے دیکھ دروازوں میں سب سے پہلے گھر جی کو اکیر جاتا سب سے پہلے کرتا چھینی سے لکڑی میں گھنے جی کی آکرتی کو اکیر آجاتا ہے چھوٹی سی بھیڑ ہے اس کا اون نکلتا ہے انہی بھیڑوں سے ایسے اون ان کے بال ہے اس کا اون نکال جاتا ہے ہمارے اس کے بعد کمبل وگرہ شول کمبل سویٹر بنتی ہے یہ بیچارے ہمیں اون دیتے ہیں کیوں بھائی اور اس کے بدلے ہم ان کو کیا دیتے ہیں یہ گھاس پاتی اس کے بدلے ہم ان بیچاروں کو ان بیجوانوں کو یہ گھاس پاتی دیتے ہیں اس کے بدلے ہمیں اون دیتے ہیں اس کے بدلے دھن ملتا ہے پرکرتی ہر طرح سے ہمارے پرکرتی مہربان ہے اور ہم پرکرتی کا دوہن اپنے سوارت کے لئے کرتے تو چلیے آج کا ہوا بہت بہت ہوگئی ہے بہت زیادہ میری فضیت ہوگئی جیسے میں نے آپ بتایا تھا اور اس ویڈیو کو میں کرتا ہوں آج کی ویڈیو کو یہ ہی سماپت کل نئے دن کی شروعات نئے ویڈیو کے ساتھ ہوگی اور بہت 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 دن بہت دن دن بہت سوارت اس طرح سے کیا جاتا ہے لوگ چائے کو نہیں پوچھتے پانی کو نہیں پوچھتے لیکن انہوں نے مجھے رہنے کا آفر کیا ہے اس کے لئے بہت بہت دن بہت تو چائے آپ کو آج کا یہ میرا سفر چلیے نمشکار تو یہ ان کا گھر کا اندر کا حصہ یہ دیکھئے یہ تھوڑا سا الگ ہے انہوں نے چونہ رہنے نہیں کر رکھا یہ انہوں مجھے یہ ان کی رسو ہی سٹینڈنگ والی اور آنج جلانے کا بھی ہے لیکن ہمارے گھروں کی طرح سفید چونہ یا ڈسٹمپ رہنے نہیں کیا تو شاید ایسے ہی میٹھٹی کے اس میں رہنے پسند کرتے ہوں گے میرے بات سا لگ رہا کہ یہ شد ہوتا ہے گھر گھر کا اندر کا حصہ میں دکھا رہا یہ آگ آگ رسو یہ پنٹو یہ پنٹو ہے جہاں مگرمچ مگرمچ یہ سبج کی چیز کی پالک پالک بھانگ ڈالا ہے پالک میں بھانگ ڈالا ہے تریدار بنے گی کیا بات ہے دیکھئے جس نے پالک کی تریدار بھانگ والی سبجی نکھائی وہ دیکھ سکتا ہے یا میں بھی آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں پالک کی سبجی بھانگ ڈال کے تریدار کیا بات ہے چلیے دیکھتے ہیں کیسی ہوگی کیلئے ٹھیک ہے اور بھائی یہ دیکھئے رات کا کھانا آ گیا ہے ہمارا بلکل جیسے گاؤں دے ہاتھوں میں ہوتا ہے یہ ہے پالک کی سبجی اور یہ ہے پالک کی تریدار سبجی بھانگ ڈال کے تو یہ آج پہلی بار ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور اس چیز کو ہم ٹیسٹ کریں گے تو چلیے بھوجن کرتے ہیں اور سمیہ بھی ہو گیا ہے اس کے بعد بھوجن کر کے سوتے ہیں آرام کرتے ہیں کیونکہ سفر کی تکان بھی ہوئی ہے اس کے بعد بہت زیادہ ورک ہوا آج میرا بہت زیادہ فیزیکل ورک بھی کافی ہو گیا چلناو کافی ہو گیا مینٹل فیزیکل دونوں سبے رہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک آپ بنے رہے گا ویڈیو کے ساتھ شب راتری تو یہ ہے ہم کو سونے کا کمرہ یہ ملا ہے دیکھیں کتنا بڑی بستر لگا دیا ہے انہوں نے یہ آتیتی کا ستکار ہے یہاں پر ہمارے پہا میں بہت خاص کر ان کا آتیتی مجھے بہت اچھا لگا یہ ٹی وی یہ کمرہ دیا ہے آرام سے بستر میں لگا دیا ہے اب ہم سوتے ہیں دو بھائی بیٹھے ہیں دو بھائی بیٹھے ہیں تو دن بھر بہت زیادہ تھکان ہو گیا آج کھانا نہ کھا لیا ہے ڈٹکے بڑیا اور اب سونے کے تیاری ہے بالے سنگھ جی اچھا اپردھان بھی ہیں اچھا یہ دیکھو آگئے تو یہ انہوں نے یہ ملے بڑی آگر کے بیستہ کر دیئے تو آخری گوڈ نائٹ کرتا ہوں میں اس ویڈیو کو میں یہی پہ سمابت کرتا ہوں اور آخری گوڈ نائٹ کرتا ہوں اس کے بعد صبح ملاقات ہوگی موسیقی 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 اس کے بعد یہاں پر ایک دو پریشہ لے کہ شاندار نکاشی والے بہترین گھر بنے ہیں ان کو میں آپ کو ایکسپلور کروں گا تو اور اس کے بعد میں میں یہاں سے نکلوں گا تو بہت بڑیہ رہا میرے کل رات نید بہت اچھی آئی بڑیہ بلکل آتیر تھی ملا مجھے جو میں آپ کو دکھایا تھا صبح کا سمائے ہے سمائے قریب بچ گیا ہے آٹھ تو تھکان سے میرے کوئی جلدی نید آگئی تھے تو میرے چھے بیج نید کھول بھی گئی تھی میری تو آٹھ بجا ہے بس تھوڑی دیر میں نکلتا ہوں یہ ہے گاؤں کا راستہ نیچے اس کے بعد گاؤں جیسا بھی ملے گا جو جیسا ٹکرائے گا اس طرح سے بنا جائے گا کوئی اسکرپٹ نہیں ہے کہ کس کے وہاں جانا ہے کیا جانا ہے تو چلیے بنے رہے گا ویڈیو کے ساتھ دیکھئے اچھی ہمالے شیطر کے ان گھروں کو دیکھئے یہاں کا واتارون دیکھئے دیکھئے گاؤں کی زندگی سوڑے چھے بیجے نکلی ہیں اور اپنے جانوروں کے لئے گھاس لے کے آ رہی ہیں بہت سندر اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمالے ہی نسل ہمالین ڈاگ کہتے ہیں اس کو ہمالی نسل کا یہ ڈاگ ہے تو اس کی بہت زیادہ مانگ ہے کچھ سالوں سے اس کی بہت زیادہ مانگ بڑی ہے جو لوگ ڈاگ لبر ہیں کتاب پالتے ہیں شوکین ہے پالنے کا تو یہ بہت اچھی نسل کا مانا جاتا ہے یہ بہت کیوٹ ہے یہ اور بہت زیادہ وفادار ہوتا ہے پہرے کے معاملے میں اور ہر چیز کے معاملے میں بہت شاندار گتا ہے تو یہ ہمالی شیطر کی جڑوں میں یہ ہمالین ڈر رہے ہیں تو یہ ہے اوپر کا حصہ گاؤں کے اور باقی میں نیچے جاؤں گا تو نیچے ہے راتر گاؤں تو میں اب چل گیا ہوں راتر گاؤں کی طرف کیونکہ کل راستے میں اندھیرہ بھی ہو گیا تھا اور انہوں نے رہنے کا کو آفر کر دیا تھا تو میں اوپر ہی انہی کی وہاں ٹک گیا تو کیا کریا مجبوری ہے اس طرح کہ دو دراج کے گاؤں میں اگر آنا ہے ریپورٹنگ کرنے کے لئے تو اب اسی طرح لوگوں کے عادتے پر رہنا پڑتا ہے کچھ لوگ سوچ رہوں گے کہ کسی کی گھر میں ایسا ہی لیکن وہ تو اس کے لئے ضروری ہے مجبوری بھی ہے لیکن ایسا نہیں ہے آدمی آدمی کو دیکھ کر کے پہچانتا ہے انہوں نے مجھے پہچان لیا پتا نہیں کیا کہتا نہیں تو ایسے انجان آدمی کو کوہن ایسا اپنے گھر میں وہ کرتا ہے تو آدمی کے ہاؤ بھاؤ اس کی منشا پتا لگ جاتی ہے تو انہوں نے جس منشا سے مجھے آفر کیا وہ میں اس کو ٹھوکرا نہیں سکا تو چلیے تو یہ گرام سبہ ہے ملکھا ڈنگرچا ہے راتر نیچے ہے یہ ملکھا ڈنگرچا ہے جہاں میں نے کل میں گیا تھا یہاں پر وہ مکان ملکھا ڈنگرچا ہے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہمالی کی جڑ میں اس سے آگے آپ کچھ کلومیٹر چلیں گے ٹریک کریں گے پیدل چلیں گے تو آپ کو ہمالیہ ہی نظر آئے گا تو ایک یہ مندر دکھائی دے رہا ہے میرے گھر سے گاؤں میرے گھر سے گاؤں والوں کا مندر ہوگا چلیے اس میں ہوا آتے ہیں آج ڈوہار بھی ہے بسند پنچ می کا اور صبح صبح نہا بھی لیا ہے ٹی کا چندن بھی ہو گیا ہے تو پہلے مندر کے درشن کر کے آتے ہیں ایسا میرا منا ہے اس کے بعد جائیں گے گاؤں کی طرف ابھی ٹائم تو ہے بیسے لیکن مجھے واپس بھی جانا ہے تو اس لحاظ سے مجھے زیادہ سمید ویسٹ کرنا نہیں چاہیے پہلے مندر ہو آتے ہیں جو ہمالی شیطر کے گاؤں ہیں ان کی جیبن شیلی میں نے الگ دیکھی کچھ مطلب ایک عالی شان مست ملنگ جندگی انہوں کی ہے سوویدھائیں نہیں ہیں لیکن سوویدھائیں نہ ہونے کا ان کے مطلب ان کے چہرے پہ کوئی ایسا شکایتی لہجہ ہے ہی نہیں اپنا آرام سے اپنا عدیم کر رہے ہیں رہے ہیں محنت کرتے ہیں محنت کش ہے بیماری بلکل نہیں ہے کوئی بیمار نہیں دے گا اتنے مجھے 82 سال کے لوگ کام کرتے بھی نظر آئے کوئی مجھے بیمار نہیں لگا یہ ہے راترگاؤں چلی یہ مندر کا گیٹ آ گیا ہے مندر بھی پرانی شالی میں بنایا نظر آ رہا ہے دیکھیں اس کی چھت دیکھئے مندر کا جو پرانگڑ ہے وہ کتنے خوبصورت بیلکل باچ کے پیڑوں کے بیلکل سنگت میں ان کی چھایا میں بنا ہوا ہے تو ہمارے جو پہلے کے لوگ تھے وہ اسی طرح کے اس تھانوں پر خوبصورت اس تھانوں پر اپنا بھلائی وہ جیسی بھی رہ لیں گے لیکن خوبصورت اس تھانوں پر وہ لوگ اپنے آیات دیووں کے مندر ثابت کرتے تھے اس میں جاتا ہوں دیکھئے مندر کے چھت دیکھئے آپ بلکت دوپرہ شالی کے مندر ہیں جس میں جس اس شیلی میں ہمارے مکان بنے ہیں ہمارے پارم پر ایک گھر بنے ہیں اس شیلی میں یہ مندری بنے ہوئے تو ان کی چھت ہے یہ اور کافی پرانا معلوم ہو رہا ہے اور دیکھئے مندر کے بھگل میں یہ لکڑی کا انہوں نے پورا سٹاک کر رکھا ہے تاکہ اب کوئی کام کاج ہو تو ان کو دیکھت نہ ہو لکڑیوں کی اس میں ابھی تارہ لگا ہوا ہے تو لوگ کوئی بات نہیں آگے چلتے ہیں مندر میں آگے بہت ہیں تو اب دیکھتے ہوں راستہ کہاں ہے تو چلیے آگے بہت چلتے ہیں کچھ گھروں سے شروعات کرتے ہیں کچھ لوگ ملتے ہیں تو آج تو وہاں رہے ہیں ایسے لوگ ملیں گے گھر میں زیادہ تر ہو گئے نانا دھونا آپ کا مکان بھی اچھا ہے کتنا پرانا ہے یہ بس اتنا ہی ہوئے اچھا اچھا بنا رہا ہے اس کے نکاشی یہ نکاشی کچھ نے کی ہے یہ مستری ہے اچھا مستری نے کی ہے کیا بات ہے بہت سندھا ہے اور بھائی کیا آلیں کیسے بیٹھے ہو کیسے بیٹھے ہو ایک دوپرشالی کا مکان اور دیکھیں یہاں پر آپ کو بلکل تھوک کے بھاؤ اس طرح سے مکان ملیں گے کیونکہ یہ لوگ اپنی سنسکرتی کو صحیح نہ جانتے ہیں پلے کسی طرح کے آبھاؤ میں یہ لوگ رہیں گے لیکن اپنے مکانوں جس میں یہ لوگ رہ رہے ہیں اس کو بلکل اس طرح سے صحیح کریں گے بال بیمار کا نہیں ہونے دیتے یہ دیکھیں بلکل سیم ہے تھوڑا سا فرق ہے ہمارے وہاں سے تھوڑا سا فرق ہے یہاں سے زیادہ نہیں معمولی سا فرق آپ کو نظر آئے گا اور بہت سیدھی سادھی جندگی ہے گاؤں کی بھولی بھالی اور کسی بھی انجان وقتی کو دیکھ کر کے ایسا کچھ ریاکٹ نہیں کرتے کی کون ہے کیا ہے تو یہ چیز مجھے بہت اچھے لگتی ہے یہ چیز مجھے بڑی خاص لگتی ہے لوگ بھی صبح کا سمیح ہے لوگ نہاڈ ہو رہے ہیں پوڑیوں کی خوشبو بو آ رہی ہے پکوان بندے کی خوشبو تو آ رہی ہے مردنا آکھ میں لیکن جس گھر میں میں رکا ہوں انہوں نے مجھے ایک گھنٹی ڈیڑھ گھنٹے کا ٹائم دیا ہے کہ آپ گھوم کے آؤ تب تک آپ کے لئے ناشتہ وغیرہ تیار ہے ابھی فیلال صبح کے سمیح کی لائف تھوڑا سا ویست لگ رہی ہے لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں نہانے دھونے میں کوئی مندر جائے گا کوئی کہیں جائے گا ایک تو نہا کے تیار ہو گئے اور بھائی نالیا very good یہ تھوڑا سا سیمنٹ ہے انہوں نے سیمنٹ کیا ہے بہار سے اس کو اور یہی یہی رہتے ہو کیا نام ہوا گڑیش کمار کیا کرتے ہیں سر کام کام بہت سیمنٹ کرتے ہیں اچھ 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 اور گھر میں ممی پاپا ہے تو آج تیوہارہ مندر جاؤ گیا یا تیوہار ہے جو چڑائیں گے چلی اچھی بات ہے آپ کا گاؤں بہت اچھا ہے بہت ہی سندر گاؤں ہیں چلی میں آگے کھوم آتا ہوں کیا نام ہے تمہارا کیا نام ہے بابو آپ کا کیا نام ہے شرم آ رہے ہو مو تو تم نے دھویا نہیں سبح سبح ناک میں سب گیدر لگا ہے ابھی کیسے ہوگا دیکھیں گاؤں کی زندگی شروع ہو گئی ہے لوگ آ رہے ہیں اپنے اپنے کام سے ہاں جی کیا نام ہے نیمہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ کیا ہے پیچھے پتھر یہ کہاں لے جا رہے ہیں گھر میں اچھا کام چلا گھر میں یہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں پتھر کو کتنے بجے نگلے تھے آپ اچھا چلئے ٹھیک ہے کیسے ہاں ہو گیا نانت ہو یہ دیکھئے پشودھن بکری پالن ہے گائے پالن ہے تو سب لوگوں کی گاؤں کی کتنے بھی آپ گریب ہوں سب کی لیکن پشودھن سب لوگ سب لوگ پالتے ہیں ہاں 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 یہ 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 مسرک PAT ہی ہو ہوں آج آج بہترین بنا رکھا ہے جانوروں کے لئے بھی ہمارے پاڑ میں کہتے ہیں سجل سجل بنا رکھا ہے کتنا ستل بنا رکھا ہے سجل بنا رکھا ہے پشووں کے لئے ہلو سر تو بھلہ ہی اپنا جیسے بھی رہ لیں لیکن پشووں کے لئے جو پالے ہیں ان کے لئے کوئی بھی کمی نہیں ہوتی ہے کیا نام ہوا میرا نام گوبین رام میں بھارتی جنتہ پالٹی کا پور امتح دیکھ بھی ہوں بھرتمان پانہ پرمو بھی ہوں بھارت سرکار چلا رہی ہے راجے سرکار چلا رہی ہے اس کا تو ہمارے یہاں کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے بھی جے بھی کار کرتا ہے اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کو فائدہ نہیں ملتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے یہاں پر اندیکھی ہوتی ہے نہ کوئی بیباغ آتا ہے نہ شاشن آتا ہے نہ پرشاشن آتا ہے ابھی چھاتر بردی ہم کو چھے سریعہ ملتا ہے اسی سے بلونگ کرتا ہوں ہمارے بچوں کو یہاں سے جیلا مکھیالا جانا پڑتا ہے کیسے لئے آدھار لنگ کرنے کے لئے آج جہاتی بنانے کے لئے کل آئی بنانے کے لئے اسے بلا شرکار چھاتر بردی بون کیوں نہیں کرا دیتی ہے ہزار روپے چھوٹے بچے ہیں بلکل لگتا ہوا ہزار روپے لگتا ہوا ہزار روپے لگتا ہے بلکل ہے بلکل ہے بلکل کہہ سکتے ہیں ہمارے بڑے فان ہے همارے پاس ہے سب کے پاس دیکھ رہا تھا فون میں ہمارے پاس دو دو فان لیے تین تین سو کے کہا کریں گے ہم اس سے تو ایسی سمائشہ سوئے پر ہمارا جن جیون آداری پس ہو پر آداری دا ہے ہمارے ماتا جی ایٹی سیبن ایئر سول ہے پتا جی ایٹی سیبن ایر سول ہے ہمارے ماتا جی کو پینشن ملتا ہے تین چکر چلا گیا میں باگشور اسٹیٹ بینگ آدھار لنگ کرانے کے لئے یہاں سے کرسی میں لے جانا پڑتا ہے کرسی میں لے آکے چار آدمی لگوا کرتا ہے کیا سمجھ سے اوپر بٹھا رہے ہیں کیا کہیں یہاں باتا یہاں پر شکشیابی باگ پر بھی سرکار بہت خرچہ کر رہی ہیں انٹر کھولتے رکھا ہے کتنے بہون بنا دیئے ہیں لیکن یہاں پر شکشیابی باگ آج تک بڑا دیکھا بھگوان بروشے چلتے ہیں یہاں کے بیدیان آج ساہی تیچر لوگ آج سوہیو کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں میں نے یہاں کے تیچروں کا سنا ہے بلکل 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 اور اچھے مارکس لے کر کے نکل لے ہیں چلے گے وہاں اوڈر اسٹیٹ بھی چلے گے یہاں کے بجے کیوں گر جنو کا شہیو گے بلکل بلکل سوہیو گا لوگ اس طرح سے شہیو گے اور شاشن پر شاشن کی طرف سے یہاں اندھیر نگری سوپا ٹرازہ ٹکی شیر بازی ٹکی شیخ رہا ہے بلکل سوہیو گا آپ نے بہت دمدار بات کری چلیے امید کرتے ہیں آپ کے اواز جائے گی نمسکار بہت بہت دنے واد تو یہ تھی لوگوں کی سمسیاں لوگ اپنی سمسیاں کو روک نہیں پایا اور میرا مجھے دیکھ کر کے اپنی سمسیاں کو لے کر فوڈ پڑے تو یہ چیز ہے اگر کوئی نہ کوئی مادیاں کسی نہ کسی کو چاہیے ہی ہوتا ہے تو چلتے ہیں نیچے کو بچوں کی چھٹی ہے آج بچے فری بھوم رہے ملکل اور بھائی کیا کر رہے ہو آج چھٹی ہے اچھا کل ملے تھے آپ کیا اور ہوگے نانت ہونا سب وہی سیان پسانے والے ہی مل جا رہے ہیں آتھ یہ وہاں رہے ہیں یہ دیکھئے گاؤں کی صبح کی دنچریاں شروع ہو چکی ہے سگڑی جلا کر کے کنٹر میں پانی رکھ دیا ہے لوگ باری باری سے نہ رہے ہیں باری باری سے لوگ نہیں گے ایک کی باری آئے گی ایک کا کھالی ہوگا پھر دوبارہ بھارا جائے گا ایک ہوا گنات کیا کہ کینوں کی حل کیا از از ن Veronائزز سامتدے ہیں sparkling موسیقی 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 ہاں جی کیا رام ہو آپ کا ہنسی دیوی ہنسی دیوی تو بچے پڑھتے ہیں باگشور میں اچھا تو یہاں پڑھنے یہاں بھی سکول ہے یہاں بھی سکول ہے وہاں لے گئے ہم نے اب ایک سال ہو گیا ایک سال ہو گیا بار بھارتی سکول میں پڑھتی ہے بڑی والی جاتی ہے چھوٹا والا نہیں جاتا ہے وہاں کمرے لے کے رہتے ہو کمرے لے کے رہتے ہیں کھتی باری کار بار سب ہاں سب ہی ہویا ہاں جو اندر کچھ ہونے دیتے ہیں گھر میں ساز سے لوگ رہتے ہیں پٹی باہر رہتے ہیں ہم پاگشور میں تو گاؤں کی سمسیہ ہیں کیا ہے ہملا سنتوست ہیں گاؤں سے گاؤں سے سنتوستی ہویا سبیدہ ہے نہیں سبیدہ کچھ ہے نہیں سنتوستی میں ہی رہنا ہوا تو انہی سمسیہوں کے ساتھ جینا ہوا دن کٹی جا رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اچھے ملک میں ہوا اچھا ملک ہے ایسے اب وہ ہے پانی ہے سب کچھ ہے آپ کے آپ کے سیانے لوگ آپ کے بڑھ سور بڑھ سور بھی تو ایسے ہی رہے ہوں گے ہے نا پھر بھی آس تو ہم پھر بھی چلو روڈ میں چل رہے ہیں گاڑیوں میں چل رہے ہیں ہاں ہم تو جوے سابی وڈا ہم رہی رہے ہیں موسیقی